ایسے واقعہ سارا ہوا ہے کہ کتنے لوگ اس میں زخمی ہیں کتنے کو فائر لگے ہیں کتنوں کی دیتھ ہوگی جان گاڑ اس کی دیتھ ہوگی ہے ہمارا کیشیر جو ہے اس کی دیتھ ہوگی سارا آپ بتا رہے ہیں کہ گاڑی گاڑی یہاں پہ جو ہوتی ہے نورمل ویگن آ رہا آپ بتا رہے ہیں وہ لے کے گئیں کیش لینے کے لیے چینج کر کے گاڑیاں بیٹھے ہیں ایک گاڑی نہیں ہے کہ وہی گاڑی جائے گی ایم وائ کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائ کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ رائیوینڈ کے ادن رب یہ موجود ہیں ایک کمپنی ہے جاوا ان کے جو سیلزمین ہیں گارڈ ہیں اور گاڑی لے کے یہاں سے کب نکلتے ہیں ایڈمن ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اصل واقعہ ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی علیہ رہے میں چکتا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے یہ آپ کے ایک ڈرائیور تھا ایک گار تھا اور ایک کیشئر تھا ساتھ جب یہ نکلے ہیں یہاں سے کیا ٹائم تھا ان کا اور یہ روٹین میں کب نکلتے ہیں اور کب کیش لے کے آتے ہیں یہ صبح نہ بیجتے ہیں ہم یعنی کہ ٹائم تو ہمارا چینجنگ ہوتا ہے ڈیلی کا ہی ٹھیک ہے اور ڈیلی روٹین پہ بھی نہیں ہم بیجتے اور ایک دن چھوڑ کے یہ سرا آگے پیشے کر کے بیجتے ہیں تو ڈیلی ساڑھے آٹھ پونے نو یہاں سے نکل جاتے ہیں یہ ساتھ بجے بھی نکل جاتے ہیں پھر ساڑھے نو بھی نکلتے ہیں ایک ٹائم فکس پہ ہم نہیں بیجتے ان کو تو ادھر سے کیش بھی اسی طرح ہی ہم رسیو کرتے ہیں جو برانچوں سے وہ بھی یعنی کہ فکس ٹائم نہیں ہمارا سر آپ یہ مجود تھے یہاں پہ جب یہ لوگ نکلے ہیں ہم جنے نہیں میں مجود نہیں تھا میں بعد میں پہنچا ہوں میں لاور سے آتا ہوں ٹھیک ہے میں نو بھی پہنچا ہوں تھے ساڑھے آٹھ بج نکل گئے تھے ٹھیک ہے لیکن جب یہ آئے ہیں اس وقت میں مجود تھا آپ سے یہ تینوں کے طرح نام ہمیں بتا دیتے ہیں یہ ہمارے کیشئر تھے منصور پٹی صاحب تو گن میں جو انہا وہ صادق جان صاحب تھے اور جو ڈرائیور تھا وہ ہمارا محمد جمیل ڈرائیور ہے اس کا نام ہے سر یہ کیسے واقعہ سارا ہوا ہے کتنے لوگ اس میں زخمی ہیں کتنے کو فائر لگے ہیں کتنوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس میں ڈیتھ تو دو کی ہو گئی ہے جب وہاں پہ دون میں کون سے جس میں کیشئر اور گارڈ جان گارڈ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہمارا کیشئر جو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو ہمارا ڈرائیور ہے اس کو فائر لگے ہیں ابھی وہ اپریٹ ہو ہے جناہ میں ہے تو انڈر ٹریٹمنٹ ہے علم دلہ خبر آئی ہے کہ وہ بہتر ہے کچھ ہے یہ واقعہ یہاں سے نکلتے ہوا ہے یہاں آگے کہیں جا کے کہی اور شہر میں یہ واپس ہی آتے ہوئے جب ہم برانچوں سے کیش کلیکٹ کرتے ہیں ہمارے آدمی تو جب واپس آ رہے تھے کاش کیش کلیکٹ کرنے کے بعد یہ مانگا روڈ ہے رائیمنٹ کی طرف سے آتا ہے ادھر مانگا جو پلیس چوکی ہے اس طرف ٹھیک ہے ادھر ہی ہماری فیکٹی ہے ادھر آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے تین موٹسل سوار آئے ہیں انہوں نے گاڑی روکی نے کوشی کی ہے ڈرائیور نے نہیں روکی تو انہوں نے آگے موٹسل کر کے ایک کوتا رہا اور اس نے فیرنگ کرنے شروع کر دیا ہے ڈرائیور پھر بھی عمد سے ڈرائیور کی کہ وہ جب دونوں آدمیوں کو فیر لگ گئے ہیں تو وہ سپیڈ سے نے گاڑی نکال لیا تو اس کو بھی دو فیر لگے ہیں ڈرائیور کو بھی اور وہ بہتشا جب یہاں پہ آیا تو اس کو ہم نے فائرنگ ہوئی ہے وہ جو دو لوگ آپ کے مرے ہیں وہ موقع پہ ان کی دیت ہوئی ہے یا بھی کیوں سانس تھی ایک جو گاڑا وہ موقع پہ ہو گیا تھا جو کیشیر ہے یہاں پہ ایک دو اس کے سانس آ رہے تھے جب ہم بلنس لے کہ ہم شریف شیٹی کی طرف چلے ہیں تو راستے میں اس کی ڈرائی ہو گئی اچھا سر آپ بتا رہے ہیں کہ گاڑی گاڑی یہاں پہ جو ہوتی ہے نورمل ویگنار آپ بتا رہے ہیں وہ لے کے گئے کیش لینے کے لیے یا پیک اپ تھی گاڑی ویگنار تھی لیکن وہ ڈیلی نہیں جاتی ہمارے پاس دو تین گاڑی ہیں ہم چینج کر کے گاڑیاں بھیجتے ہیں ایک گاڑی نہیں نہیں ہے کہ وہی گاڑی جائے گی اسی وجہ سے کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں جو نا وہ پیچھے سے کوئی ایسا مقبلی نہ کر رہا ہو تو ہم چینج کر کے بھیجتے تھے اور بعض دبعا میں بھی چلا جاتا ہوں ساتھ جب وہ بندہ نے چینج کر کے بندہ کر کے ہم بھیج دیتے ہیں کیش لینے کے لیے سر کیش کتنا گیا آپ کا کیش کوئی ساڑھے نو لاکھے قریب ہیں گیا نہیں ہے کیش بچ گیا ہے بچ گیا ہے کیش آگیا گاڑی کے اندر وہ کوئی گاڑیوں نے روکی ہے نا انہوں نے روکی نہیں ہے تو انہوں نے فیرنگ شروع کر دی ہے تو ڈریور جو ہے نا اس کی سیٹ پر بھی اس کو فیر لگ چکا تھا بعد میں جب گاڑی نکلی ہے تو انہوں نے فیر مارے ہیں جو اپنے کیش شیر تو اس کو بھی لگا ہے تو یہ قریب یہ سو سو ڈیڑھ سو فٹ کے فاصلے پہ ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں اس میں سر جب تک کوئی یہاں سے یہاں باہر سے جب تک اس کی ریکی نہ دے گا تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ یار اس گاڑی میں کون موجود ہے ڈاکوں کو تو نہیں نہ پتہ کہ یہ گاڑی کام پر جاری ہے کہاں سے آئی ہے وہ تو ظاہر ہے بلکل کہ کوئی نہ کوئی اس کی ریکی بھی لوگ ہوں گے تو وہی کوئی نہ کوئی بندہ ریکی کر رہا ہے لیکن وہ کام ٹیم کیا وہ کریں گے وہ بہتر کریں گے کہ وہ سر چھوٹ کریں گے ملازموں سے باقی بھی کیا مسئلہ ہے تو ریکی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا لیکن کہ یہ کام ان کے لیکن ابھی آپ لوگ یہاں پہ موقع پہ گئی ہیں وہاں پہ پولیس وہاں پہ موقع پہ گئی ہے جہاں پہ پہ پہنچی ہے وان فائی پہ کال میں نے کی ہے اور چوکی بھی ہے در قریب مارے ان کو تو کارتے رہے ہیں لیکن ان کی کال انہوں نے کی تو وان فائی پہ کال کی ہے تو وہاں سے لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ کیا معاملات لوگوں سے پوچھا سامنے اور شید گیس والا ہے اور یہ ڈپال کی فیکٹری کا سیکنڈ گیٹ ہے اس کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک گاڑی کے آگے مرسل کھڑا کیا انہوں نے ایک آدمی نیچے اترہا اس نے فیرنگ شروع کر دیا اور واپسی فیرنگ کرنے کے بعد یہ گاڑی انہوں نے سمجھانا کہ گاڑی سپیٹ سے نکل گیا آگے واپس چلے گئے ہیں وہ فیرنگ کرتے گئے ہیں کافی فیرنگ کی ہے واپسی پیو نے ہوای فیرنگ کرتے گئے ہیں ملے آپ کے اسلاح خوب چلا گئے ہیں خوب چلا گئے ہیں نائن ایم کے ایم ٹی ملی ہیں ہمیں اچھا شواہد کٹھے کر لی ہیں وہ دو ملے ہیں وہ پلیس والوں نے لے لی ہیں باقی بچوں نے وہاں سے اٹھا لی ہیں کیونکہ ادر لوگ بہت زیادہ کٹھے ہو گئے تھے ابھی تک پولیس کی کیا کاروئی سامنے آئی ہے پلیس کی کاروئی ہے وہاں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمرے مجھوڑی ہیں وہاں پہ ہیں ایک ہمارے اور رشید گیس والے ہیں ان کی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ڈپال کا کیمرہ لگا ہوئے آگے پمپ پہ بھی ویڈیو آئی ہے وہ پلیس کی پوری ٹیم تھی انہوں نے وہ ویڈیو لے بھی ہے تو وہاں پہ بھی وہ جاتے ہوئے گاڑی کے آتے ہوئی پیچھے نظر آ رہے ہیں جاتے ہوئی وہ طلب کے صاحب واضح نظر آ رہے ہیں چہرے فیس ٹھیک نہیں نہیں اوہ ایسے ظاہر ہے کہ ایک آدم نے ہیلپٹ پہنا ہوئے پیچھے انہوں نے رمال ڈالے ہوئے ہیں تو یہ چہرے واضح نظر نہیں آ رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ جن کو قتل کیا گیا ان کی فیملی سے آپ کا رابطہ ہوئے ہیں آپ نے ان کو انفارم کر دی سے بلکل اسی وقت انفارم کر دیا تھا منصور پٹی صاحب رائیوینڈ کے ہیں ہمارے بہت پرانے وہ ملازم ہیں جاوہ فورز کے اور جو صادق جانسا گارڈ ہے اس کی فیملی بھی ہیدھر ہی تھی اس کو بھی انفارم کر دیا ہے اس کا بائی بھی ہے باقی بھی میرکہ چچا بھی اس کا وہ بھی آ گئے ہیں تو جمیل جو ڈرائیور ہے وہ بھی ہمارے چھ سات سال سے بلکہ زیادہ دیر سے جاوہ فورز میں کام کر رہا ہے اور اس کی فیملی کو اطلاق کر دیا اس کے بیٹے بھی آ گئے ہیں جو اجناع میں داخل ہے جی تو نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائیوینڈ کے اندر ابھی ہم موجود ہیں جو کیش لینے کے لیے جو جا رہے ہیں لوگ ان کو کس طریقے سے ان کو ٹرائپ کیا گیا اور فائرنگ بھی کیا لیکن کیش بچ گیا لیکن جو دو لوگ اس میں جو قتل ہو چکے ہیں ان کے گرولوں کو بھی بتا دی ہے اور ڈی اے جی فیصل کامران صاحب جس علاقے میں جس سیریے میں ہوای فائرنگ ہو گی اس کا متعلقہ تھا جو ایس ایچ او صاحب نے اس کا جو جواب دینا ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ابھی یہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری جو شیئر کی تھی ٹاؤنشپ کے اندر بھی یہی سیم سچویشن تھی گاڑی پہ لوگ آتے ہیں ناشتہ کرنے اور ناشتے کے لیے اوڈر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہو جاتا ہے ڈوکیٹی کر لیتے ہیں اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ یہ لوگ کتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں یہ منصور پٹی صاحب سو مجھے بھی چھ سال ہو گئے ہیں تو میرے سے پہلے ہیں یعنی کہ تھرورٹ میرے خال جب سے سیٹ اپ ہے وہ لگتر کام کر رہے ہیں وہ بڑے نائس انسان انسان تھے اور سر پینٹھ سال کی عمر تھی ان کی تو جو ڈرائیور بھی کوئی دس سال سے کام کر رہے ہیں تو جو صادق جان ہے وہ پتھان ہے اپنا کوٹے کا وہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہی تھا جب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں جاوا فور میں اور وہ بڑا دلیرہ بچا تھا وہ گارڈ جو ابھی ہسپیٹل میں ہے نہیں نہیں گارڈ ڈیتھ ہوگی گارڈ کی ڈیتھ ہوگی گارڈ کو ڈیتھ ہوگی وہ چھوٹا بچہ ہی تھا ان کے پاس ہی وہ کو کام کرتا رہے ہیں اب جو اس کے فیملی بھی ادھر ہی تھی تو پرانے لوگ ہیں چھوٹا ناظرین آپ نے کومنس سیکشن پر اپنی کیمت رہے سے ہمیں ضرور اگاہ کرنا ہے آئی جی پنجاب اور جو ہیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ وارداتیں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پنجاب پولیس کا کیا رسپونس ہے وہ آپ کے سامنے ہے باقی ابھی یہاں پہ پولیس موجود ہے شواہد کٹھے کر رہے ہیں اور انفرمیشن جو انویسٹیگیشن میں یہی چیزیں سامنے آنی ہیں کہ کس نے ریکی دی ہے اور کیا ہوگا ہے ساری چیزیں معاملات سمجھ میں آ جائیں گے آپ نے بھی ہمیں اپنی کیمت رہی سے ضرور اگاہ کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیرباد کو اجازت دیں اللہ حافظ